شرک یاد رکھی یہ توہید کا الٹ ہے توہید مطلب ایک اللہ کو ماننا اسی کو اپنا رب ماننا خالق مالک رازق اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا اس کو ماننا اس کے اسما اور صفات اس کے اسما الحسنہ اس کے بہترین خوبصورت خوبصورت ناموں پر ایمان لانا اس کے صفات پر ایمان لانا اس کے رب ہونے پر ایمان لانا یاد رکھیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے اس کو توہید کہتے ہیں یاد رکھیے اب میں اکیڈمیکلی نہیں جا رہا ہوں ان چیزوں کے اندر بس ایک رفلی ایک چیزوں کو موٹے موٹے انداز سے سمجھانے کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے توحید ایک اللہ کو ماننا اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے اس چیز کو ماننا اسی نے پیدا کیا وہی موت دینے والا ہے وہی رز دینے والا ہے وہی اولاد دینے والا ہے مشکل کشا وہی ہے داتا وہی ہے گنج بخش وہی ہے حاجہ تروائی وہی کرتا ہے دستگیری وہی کرتا ہے یہ تمام چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے یہ ہے توحید اور یہی توحید کے لئے یاد رکھیے صحابہ نے ابتدائی دور میں بات کے دور میں صلف صالحین نے تابعین تابعین اور دیگر لوگوں نے اپنی جانے دی مان لٹایا عزتیں لٹائی صرف دین کے لئے یاد رکھیے صرف اس کے لئے توحید کے لئے آئیے توحید بہت سے لوگ بلتے ہیں رہی ہے توحید کہا آتا ہے ایک اللہ کو ماننا سمجھ میں آتا ہے توحید کہا آتا ہے ایسا سوال کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب ان کا مالک جو تھا یہ غلام تھے اس کے وہ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور گرم تفتیوی ریٹ پر لٹا دیتا تو وہ کیا الفاظ ادا کرتے اس وقت سیرت کے کتابوں میں آتا ہے وہ کہتے اہد اہد میں ان تین سو ساٹھ کو نہیں مانتا ہوں مشرکوں جو تم نے بودھ بنا لئے اہد میں ایک کو مانتا ہوں وہ اہد سے ہی توحید لفظ آتا ہے سمجھے آپ بات تو توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے یہ ہم کو بتائے نہیں گیا یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ہم مسلم پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان پیدا ہونے کے وجہ سے ہماری توحید تو پوری کی پوری پکی ہی ہے ہم لوگ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے اور ایک مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا یہ لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن یہ دعوے کھوکلے ہیں یہ دعوے جھوٹے ہیں میں بہت زیادہ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا بس ایک دو باتیں سوال کرتا ہوں کیا اللہ رب العزت کے لیے ایک عمل کرنے والے کے لیے دو عجر ہو سکتے ہیں یا ایک ہی عمل کرنے والے کے لیے دو سلح ہو سکتا ہے یا ایک ہی کام کرنے والے کے لیے دو معاملت ہو سکتے ہیں یا ایک ہی گناہ کرنے والے کے لیے دو اصول یا دو طریقے ہو سکتے کہ اس کو ہی سزاد ہو چونکہ مسلمان ہے اور یہ مشرک ہے اس کو ہی سزاد ہو نہیں اللہ رب العزت کے پاس کسی ایک عمل کو کرنے کی بنیاد پر ایک ہی جزہ ہے تو پھر ایک ہی سزا ہے تو اگر مشرکی نے مکہ کوئی عمل کریں جس کے نتیجے میں وہ جہنم ہو اور وہ مشرک کہلائے تو ظاہر سی بات ہے وہی عمل کو مسلم کرے تو بھی وہ ایسی ہوں گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں نہیں مشرکی نے مکہ کے لیے تھا کہ بت پرستی نہیں کرنا ہم لوگ بت پرستی کر سکتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا کہ ستاروں میں یہ سمجھنا کی کچھ تاثیر ہے ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہم وہ تاثیر کو سمجھ سکتے ہیں وہ فلاں قوم کے لیے تھا فلاں چیز کا کرنا ہم لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے سمجھے نا وہ فلاں قوم کے لیے نابطول میں کمی بیشی کرنے سے عذاب آیا وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہم لوگ نابطول میں کر سکتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں نا وہ لوگ کافر تھے اس لیے ان پر عذاب آیا نہیں نہیں وہ قوم کے لیے تھا کہ فلاں عمل کرے جنسی اعتبار سے تو وہ گناہ کا عمل تھا ہم لوگوں کے اعتبار سے حلال عمل ہے ہم کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو رب العزت نے جب کسی قوم نے ایک گناہ کیا تو اس کو عذاب دیا تو وہی گناہ اگر ہم کریں گے تو قادر ہے کہ ہم کو وہی سزا دیں سمجھ رہا بات کو اگر اتنی بات سمجھ لے تو بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو جائیں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزا کر اللہ